سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات اور واقعات کا بیان ہو رہا ہے اور اس میں ان کی خصوصیات کا اور اعصاب کا بھی ذکر ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی کہ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا مقربین میں سے ہوگا اور وہ ماں کی گود میں اور قہولت میں باتیں کرے گا اور نیکوں میں سے ہوگا کل ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو قہولت آئی نہیں وہ تو تینتی سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسمانوں پر اٹھا لیا اور یہاں پہ حضرت مریم کو ایک تسلی بھی ہے کہ جو بیٹا تمہیں دیا جائے گا وہ نہ صرف بچپن پائے گا بلکہ وہ بڑا پے کی عمر بھی پائے گا یعنی نمی عمر والا بیٹا تمہیں دیے جائے گا وقہ اللہ اس سے اس طرح بھی اشارہ ہے تو ان کا دنیا سے آسمان کی طرف جو بلند ہونا ہے وہ تینتی سال کی عمر لکھی ہے اب سوال یہ ہے کہ قہولت میں بھی وہ باتیں کرے گا یہ کب پورا ہوگا تو یاد رہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے اور نبیوں نے دعا مانگی تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یہ قیامت کے قریب زمانے میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے ان کا دوبارہ دنیا میں آنا بہت سی احادیث سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے تو پھر وہ قہولت میں باتیں کریں گے اور تقریباً دنیا میں چالیس سال تک وہ حکومت کریں گے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو اثر کا وقت ہوگا دمشق میں شام میں اس سے پہلے حضرت امام مہدی تشریف لائے چکے ہوں گے حضرت امام مہدی حسنی ہوں گے حسینی ہوں گے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگے ان کا نام محمد ہوگا والدہ کا معامنہ ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا آج کل بڑے لوگ مہدی ہونے کے دعوے کرتے رہتے ہیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا ان اللہ عندہو المسا قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی دوہزار بارہ میں قیامت نے آنا تھا اب دوہزار بائیس میں آئے گی اب فلا وقت میں آئے گی بھئی اللہ تعالیٰ نے اس وات کی بھئی نبی پر بھی نہیں کی تو تمہیں کیسے پتا چل گیا قیامت کے آنے کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے ہر بندے کی قیامت اس کی موت ہے وہ اپنی قیامت کی فکر کرے کیونکہ جس کی موت آگی قیامت سے پہلے تو اس نے اٹھنے ہی نہیں ہے بڑی جو قیامت ہے قیامتِ قبرہ وہ تو جب آئے گی تب آئے گی لیکن قیامتِ صغرہ جو موت ہے وہ تو ہر آدمی کے سر پہ مندلا رہی ہے اسے اپنی موت کی اپنی قیامت کی فکر کرنی چاہیے تو سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ تقریبہ سو کے قریب حدیث سے ثابت ہے آج بھی میں مسلم شریف کی روایت پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ایمام تم میں سے ہوگا دیمشق کے اندر ایک بحصد ہے وہاں ایک منار ہے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دو فرشتوں کے سہارے پہ ٹیک لگائیں اس منار پر اتریں گے تو پھر نیچے سے سیڑھی لگا کے ان کو اتارا جائے گا اثر کا وقت ہوگا صفے باندی جا چکی ہوگی اقامت کہیں جا چکی ہوگی تو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ارشاد امام مہدی کہیں گے کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں اس وقت تک حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں آئے ہوئے سات سال یعنی مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے ان کو سات سال گگر چکے ہوں گے پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی کہیں گے حضرت آپ آئیں اور نماز پڑھائیں فرمائے کہ نہیں تم ہی پڑھاؤ اقامت تمہارے لئے کہی گئی امام مہدی کی اقتداء میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے یہ سمت کی عزت بھی ہے اور دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ اپنی رسالت اور نبوت اور انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ قرآن اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کی تعلیم دیں گے گویا آپ کانا کیا ہوگا بحیثیت ایک امتی کے ہوگا ایک قادی انی نے ایک سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو تو جس سے سوال کے اس نے پوچھا مجھے یہ پہلے یہ بتاؤ کہ میں بیٹا بھی ہوں اور باپ بھی ہوں کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہے کہ نہیں ایک آدمی بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور باپ اپنے باپ کا بیٹا ہے اور اپنے بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پورا کیا اور ان کو امتی بنا کے دنیا میں بیجیں گے تو اس میں کیا مشکل ہے اور پھر جو ہے یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام جس کافر پر جہاں نظر ڈالیں گے وہ کافر مر جائے گا حتیٰ کہ جہاں تک ان کا سانس پہنچے گا کافر مرتے چلے جائے گا پھر حفاؤڑے گی کہ دجال آ گیا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے تو کافر مریں گے لیکن دجال ان کی سانس سے نہیں مرے گا دجال عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہو گا تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ رہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دجال کے ایک ایسی لامت بتاتا ہوں جو پہلے نبیوں نے نہیں بتائی دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور لدو ایک جگہ ہے اسرائیل میں وہاں جا کے اس کو قتل کر دیں اس طرح یہ اس وطنے کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر صرف دو باتیں رہ جائیں گے یا اسلام یا جنگ یاد رہے بھی جب مسلمان کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں جیسے انشاءاللہ ہم امریکہ کو خطہ کریں گے انڈیا کو خطہ کریں گے انشاءاللہ تو ایک ہوتا ہے دفاع ایک ہوتا ہے اقدام اگر انڈیا خدا نہ خاصتہ پاکستان پر حملہ کر دے تو پھر جو یہ جہاد ہوگا اسے دفاع کہتے ہیں دفاع اور اگر ہم انڈیا پر حملہ کریں تو اسے کیا کہیں گے اقدام تو دفاع میں تو اپنے ہی حفاظت کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے جیسے آج کل پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ جہاں بھی لڑھ رہے اپنا دفاع کر رہے ہیں اقدام کئی بھی نہیں ہو رہا تو جب مسلمان اقدام کرتے ہیں تو پھر تین باتیں کہی جاتی ہیں نمبر ایک مسلمان ہو جاؤ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو ٹیکس دو تم اپنی فوج نہیں رکھ سکو گے ہماری فوج ہوگی ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور اس کے لئے تمہیں جیسے دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں پھر تمہارے ہمارے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ تلوار سے ہوگا یہ تین باتیں مسلمان پیش کرتے ہیں کس جہاد میں اقدام میں جہاد دفاعی بھی ہے اور اقدامی بھی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اقدامی جہاد کو نہیں مان دیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو جہاد آیا ہے وہ دفاع کے لئے آیا ہے کفار نے مدینہ پر حملہ کیا مسلمانوں نے دفاع کیا بس یہی جہاد ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے وہ کیا تھا صحابہ ایران میں گئے عراق میں گئے شام مصر یمن ان علاقوں کو فتح کیا تو یہ کیا تھا یہ دفاع تھا کہ اقدام تھا تو اقدامی جہاد بھی ہے اسلام میں اور دفاعی جہاد بھی ہے اس میں بھی کئی لوگ مغالتے کا شکار ہے تو جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو صرف دو آپشن باقی رہ جائیں گے یا تو مسلمان ہو جاؤں یا پھر جائے ہمارے تمہارے درمیان قیصلہ تلوار سے ہوں گا پھر اللہ پاس عیسائیت کو یہودیت کو مجوسیت کو ہندو مد کو سب کو ختم کر دیں گے ہر کچھے گھر میں ہر پکے گھر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہو جائے گا دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا یہ کم ہوگا جب ہی سالِ صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضرت مریم نے کہا قَالَتْ رَبِّ أَنَّاِكُونُ لِي بَلَتْ جب اللہ تعالی نے ان کو بیٹے کی بشارت دی ان نے کہا کہ میرے لئے بیٹا کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا وَلَمْ يَمْ سَسْنِ بَشَر اور کسی بشر نے آدمی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگائے یعنی عام طور پر نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ہوتے ہیں پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تو میرا تو نکائی نہیں ہوا اور دوسری جگہ ہے وَلَمْ عَقُبْ بَغِیَا میں تو سرکش بھی نہیں ہوں تو اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ کے راقے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی اللہ اسباب سے بھی کر سکتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے اِذَا قَضَى عَمْرًا جب وہ فیصلہ کرتا ہے ارادہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُلْ وہ کہتا ہو جا فَيَكُونْ تَهُو ہو جا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ اور اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ سے قرآن اور سنت مراد ورنہ تورات اور انجیل تو بعد میں آرہا ہے نا تورات اور انجیل آرہا نا بعد میں تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ سے کیا مراد ہے حکمت سے کیا مراد ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے یہاں پر مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد یہاں پر سنت ہے کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو انہیں کتاب یعنی قرآن کے علم کی بھی ضرورت ہوگی اور سنت کے علم کی بھی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن بھی سکھا دیں گے اور سنت بھی سکھا دیں گے وہ تورات اول انجیل اور تورات بھی سکھائیں گے اور انجیل بھی سکھائیں گے باک انشاءاللہ